پردیش میں تیس اگست کو کالی باری ہال میں جو ایک ادھیویشن ہوا تھا اس میں تیہ کیا تھا کہ اگر دس دنوں کے اندر ہیمچل سرکار سیب کی قیمتوں میں جو گراوٹ آئی ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی ٹھوز سرکار نڈنے نہیں کرے گی تو یہ آج پورے ہیمچل پردیش میں یہ دھرنا پردشن ہوں گے سرکار کو گیاپن دیے جائیں گے اس کنٹیکسٹ میں آج یہاں پر شملہ کے اندر بھی یہ دھرنا پردشن ہے اور انہی جگہوں میں بھی شملہ جلا میں گلو میں کنور میں منڈی میں جہاں پر سیب کا مکھے روپ سے اتفادن ہوتا ہے وہاں پر یہ دھرنا پردشن ہے آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے کہ ہیمچل پردیش میں لگ بھگ نو لاکھ چھاسی ہجار جو کسان پریوار ہے اس میں سے لگ بھگ پونے دو لاکھ کسان پریوار اور اسے سمیں بھاگوانیم اور وشیش روپ سے سیب کی اتفادن کے ساتھ جڑے ہیں اور اس میں ہیمچل پردیش کا جو جی ڈی پی ہے اس کا جو مکھے بھاگ ہے وہ سیب کے اتفادن اور اس کے جو نریات کے مادیم سے اور اس سے جو روجگار نکلتا ہے اور جو ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کے مادیم سے یہ نکلتا ہے پر آج ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے انہوں نے جو کسانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کونٹیکسٹ میں آج انہوں نے کچھ بھی نہیں بھارت ورش کے جو لگ بھگ سات کروڑ کسان ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا یو پی کو اور ایک سرکار کے اندر بدلاؤ آیا اور اس سمیں کا جو اشواسن تھا وہ آج تک لاغو ہیمچل پردیش میں یا انہیں راجیوں کے اندر تیز قروب کے علاوہ نہیں ہوا اور ابھی بھی جو ایم ایس پی ہے وہ کیول مکھے روب سے دھان اور گہوں میں دیا جاتا ہے اور وہ بھی ایٹو ایف ایل کے فارمولے پر وہ سومی ناثر کے فارمولے پر نہیں دیا جاتا اس میں آج جو وشیش بات ہم لوگوں کو کرنی ہے بھارت ورش میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سمبب نہیں ہے اور جو شریف جیرام جی کی سرکار اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے یہ ہر چیز میں یہ بولتے ہیں کہ ہم نمبر ون پہ ہیں تو سیب کا جو مکھے ادیوگ ہمہ چل پردیش میں ہے اور سیب کے ساتھ جو انہ سبجی یا انہ جو ہم پیدا کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ ہمہ چل پردیش میں کچھ بھی نہیں کسان باگوانوں کو ملتا